بسم اللہ الرحمن الرحیم جو محسن ہے حکومت کے ایوان و بادشاہوں کا جو عدو دین کو تڑپائے اسے عمر کہتے ہیں دمِ عجرت جو نکلا اور للکارہ پجاری کو ابو جہل ابو لہرب ہر بدبخت ناری کو حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس حواری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں کیونکہ جگر میں سوز دعا میں اثر ضروری ہے گلوں میں رنگ چمن میں شجر ضروری ہے سبق دیا ہے یہی مومنوں کی ماں نے ہمیں ہر ایک بزم میں ذکر عمر ضروری ہے ہر ایک بزم میں ذکر عمر ضروری ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کے رنگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ناظرین آج یکم محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ پہلا دن ہم لوگ اس مہینے میں چونکہ قتال حرام ہے اس لئے اسے محرم کہتے ہیں اور ہم سب ہی سب مسلمان اسے بہت عقیدت احترام کے ساتھ مناتے ہیں سادگی سے مناتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں بہت سی شہادتیں ہوئیں اسلامی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ سال ہے یہ سب سے آج کی خاصیت آج یکم محرم یوم شہادت حضرت عمر فاروق بھی ہے اور عمر فاروق کے بارے میں پیارے نبی نے کہا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا اس سے بڑی بات اسلامی ہسٹری کے دوسرے خلیفہ اور تقریباً ساڑھے دس سال کی ان کی حکومت میں جو مسلمانوں کا جو اسلام کا اروج تھا وہ اپنے پیک پر پہنچا اور سب سے زیادہ امن و امان اور پروگریس ان کے حکومت میں ان کے دورے خلافت میں ہوئی ان کے بارے میں ہم لوگ باتیں کریں گے آج اسی ٹاپک کے ساتھ چلیں گے اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور شیعہ سکولر لال مہدی خان صاحب اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ اسلامی پروگرامز کی ہوسٹ بھی کرتے ہیں ان کو اور منقبت کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین خیال ناظرین آج کیونکہ ہمارے پاس سکولرز بھی موجود ہیں منقبت بھی ہے ساتھ میں اس لیے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کیونکہ آج یقم محرم ہے تو میں پوچھتی ہوں کہ اسلام میں ہمارے سب مسلمانوں کے لیے یقم محرم کی اہمیت آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ خود فرما رہی تھیں کہ اسلامی کلینڈر آپ آج تبدیل ہوا بلکل جی چودہ سو انتالیس ہیجری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یقم محرم ہے آج تو جس دین کے ہم پر رکار ہیں جس مذہب پہ کے آقامات پہ ہم چلنے والے ہیں اس کا آغاز ہی ایسے مہینے سے ہو رہا ہے کہ جو کہ تاریخ انسانیت میں ایک محترم مہینہ سنجا جاتا ہے اسلام سے قبل بھی اس مہینے کا احترام تھا بلکل کتار نہیں ہوتا تھا اسلام سے قبل بھی اسلام کے بعد زہر اس کی اہمیت اور بڑی کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں محرم کے آغاز سے ہی ہمارا پورا ماحور بدل جاتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج سے صرف ایک دن پہلے ہمارا لائف سٹائل شاید کچھ اور تھا جیسے ماہ مبارک رمضان ہمارے اندر تبدیلی لاتا ہے اسی طرح ماہ محرم کے آغاز سے ہی ہمیں عیسار اور قربانی کا سبق مل جاتا ہے رواداری کا سبق مل جاتا ہے محبت کا سبق مل جاتا ہے اسلامی بھائیچارے کا سبق مل جاتا ہے اسی سبق کے ثبوت کے لیے میں ایک شیعہ سکالر ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق کے حوالے سے یہ جو آج کی اسمشنس میں بطور خاصی سے لیے اس میں آذر ہوا ہوں تاکہ میں یہ پوری ملت اسلامیہ کو اور بالخصوص جو سیونٹ چینل کی پرام کو دیکھ رہے ہیں اس معلوم شو کو ان کو یہ پیغام دوں کہ بھائی اسلام رواداری کا مذہب ہے اسلام محبت کا مذہب ہے اور یہ جو اسلامی فرقیں ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ اختلافات ہیں لیکن ان میں اتنی اختلافات نہیں ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ان پر بات تنکر سکیں تو ظاہر ہے وہ ایک عظیم اسلامی شخصیت تھے اور ان کا جو ایک طرز حکومت ہے وہ ایک بڑا رول مادل ہے اور خلفائر عاشدین میں وہ ظاہر شامل ہیں اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں اسلام کے اقدار تھا خیال رکھا گیا تو آج کا یہ دن یعنی وہ دن جس دن سے اسلامی کلینڈر چینل ہو رہا ہے وہ دن کہ جس دن سے پورا ماحول بدل رہا ہے ذکر حسین کا ایک ماحول شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے دن کو حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہم منا رہے ہیں تو یہ بہمی رواداری کا بھی ایک پیغام ہے کہ ذکر حسین ابن علی کرنا ہے تو حضرت عمر سے ہماری دشمنی عدابت نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ آگے جب آپ بات کریں گی تو میں بتاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق اہل بیعت اسلام سے اور خود سید شہلا سے کتنی محبت کرتے تھے پھر متے چلے گا کہ ہماری مہمی رواداری کے تقاضے کی ہیں بلکل جی بے شک ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی آپ سے میں پوچھوں گی حضرت عمر فاروق کی سیرت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم حضرتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی دور خلافت میں بائیس لاکھ مربع میل جو ہے حکومت کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا بے شک یہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی یا بعدی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور اگر شیطان بھی دیکھ لیتا تو وہ بھی دور دور تک بھاگ جایا کرتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ڈر آپ کا خوف اتنا تھا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک نوجوان جو کہ اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے ہوئے آ رہا ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اگر آپ کے خوف کو دیکھا جائے آپ کے ڈر کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے کہ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ میں کوڑا رکھا کرتے تھے تو جب اس نے دیکھا اور ڈر گیا اور اس کے ماتھے پر پسین آ گیا اور ڈر کہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے میرے مولا آج مجھے عمر کی عدالت سے بچا لے میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا ابھی یہ وہ رب سے مخاطب ہوا وہ ایک سے دو سیکنڈ جو رب سے اللہ سے معافی مانگی اور جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا ہے نوجوان یہ تو ہاتھ میں پکڑ کے کیا لے جا رہا ہے فرمایا کچھ نہیں میں یہ سرکہ لے کے جا رہا ہوں اب اس نے بغل میں دے لی یا چادر اوپر کر لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نوجوان دکھاؤ کہ کیا یہ واقعی سرکہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے وہ شراب جا رہا تھا مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ بوتل پکڑی تو اس کو سنگا تو اس سرکی کی خوشب ہوا رہی تھی یعنی وہ رب سے مخاطب ہوا اللہ سے معافی مانگی اس سے دو پہلو ملتے ہیں کہ رب بھی بندے کو فوراں معاف کر دیتا ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے مگر دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ کا خوف آپ کا ڈر اتنا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اناثر عربہ میں آپ نے حکومت کی ہے اب اناثر عربہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اناثر عربہ مٹی ہے آگ ہے پانی ہے ہوا ہے ان چاروں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے اب مٹی پہ حکومت کیسے کی کہ ایک دفعہ آپ کے دور خلافت میں زمین میں زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا اور دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ آپ نے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے رب کی حمد و سانہ کرتے ہوئے زمین پہ پتھر مارا اور زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا عمر نے تیرے پر عدل اور انصاف کو پیدا نہیں کیا آج تو کیوں لرزتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیوں اتنا تجھ پہ زلزلہ تاری ہو رہا ہے تو اسی وقت وہ زمین رک گئی اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے ہوا کو دیکھا جائے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ایک صدا دو سے تین مرتبہ صدا بولند کی آپ فرماتے ہیں یا ساریت الجبل جب یہ آپ نے صدا بولند کی تو جب اینڈ پہ محفل میں ختم ہونے کے بعد خطبہ جب ختم ہوا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ارض کرتے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک جملے کو دو سے تین مرتبہ پکارا یا ساریت الجبل آپ نے یہ کیوں پکارا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یا ساریت الجبل اس لیے پکارا کہ کئی ہزاروں مدینہ سے کئی ہزاروں میل پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جہاں پر مشرکوں میں اور مومنوں میں آقص میں لڑائی ہو رہی تھی اور اس طرف دونوں طرف سے دشمن آ رہے تھے پیچھے سے بھی دشمن آ رہے تھے آگے سے بھی دشمن آ رہے تھے اور میں نے حضرت ساریہ کو پکارتے ہوئے یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ پہاڑ کے ساتھ مل جاؤ میں نے اس کو پکارا تھا کچھ ہی دن گزرے اور ایک قاسد آیا اور وہاں سے ہزاروں میل قاسد جب آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ہماری طرف ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے مگر ایک صدا بلند ہوئی تھی ایک صدا تھی یا ساریہ تل جبل اس کی صدا آئی تو ہم فوراں پہاڑ کے ساتھ ہو گئے یعنی حضرت عمر فروغ رضی اللہ اس صدا کو ہوا وہاں تک لے کر پہنچ گئی یہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام یہ مرتبہ ہے کہ اناسہ تو چار اناسہ اربع جو ہیں مٹی پہ بھی حکومت کی ہے ہوا پہ بھی حکومت کی ہے اور آگ پہ کیسے حکومت کی کہ مدینہ منورہ میں وادی میں آگ لگ گئی ایک شخص آیا کہنے لگا اے عمر آج وادی میں آگ لگ گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو آپ نے اپنی جیب میں سے اپنا رومال نکالا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر اس آگ کو یہ دے دو اسے کو کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ رومال ہے اور وہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے پانی کی طرف یعنی یہ اناسہ اربع جو ہیں ان میں پانی بھی ہے اور پانی پہ حکومت آپ نے کیسے کی آپ کو وہ واقعہ مشہور یہ واقعہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ مصر میں جب فاتح مصر حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر تھے اس وقت میں آپ نے حکومت پانی پہ حکومت کیسے کی کہ اس وقت میں جب مصر کو فتح کیا گیا تو مصر کے لوگ آپ کو کہنے لگے کہ ہم ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو حسین کواری لڑکی کو اس دریائے نیل کو دیتے ہیں تو یہ پھر پانی چھوڑتی ہے پھر یہ پانی زیادہ بڑھتا ہے ہم یہ ہر سال کی یہ ہماری روٹین ہے تو جب حضرت عبداللہ بن عوف کو یہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جہلیت کا دور ختم ہو چکا ہے آپ نے خط لکا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور آپ کو فرمایا کہ یہ اس طرح ہم مصر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال اپنی کاشکاری کو بڑھانے کے لیے کیونکہ ہمیں پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو دریائے نیل کو ہم ایک کباری لڑکی جوان لڑکی خوبصورت لڑکی اس کو ہر سال دیتے ہیں تو وہ پھر پانی چھوڑتی ہے جب یہ بات کہنی تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں واپس ریپلائے دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت کا دور ہے یہ دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اب حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو خط لکھا وہ دریائے نیل کو خط لکھا دریائے نیل کو جو خط لکھا اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے اور میں اللہ کے حکم سے میں اللہ کے حکم سے تجھے یہ کہتا ہوں اگر تُو اپنے طریقے سے چلتی ہے تو پھر میں تجھے کچھ نہیں کہتا اگر تُو رب کے حکم سے تیرا پانی بڑھتا ہے اگر تُو پانی تیرا رب کے حکم سے بڑھتا ہے تو پھر تُو اپنے پانی کو بڑھا دے یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ کا یہ خط جب پہنچا تو دریائے نیل میں جا کر انہوں نے پھینک دیا دریائے نیل میں جب پانی پھینکا خط کو تو اسی وقت پانی بڑھنا شروع ہو گیا اور طریق میں لکھا ہے کہ پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس سے کئی زیادہ حصے پانی دریائے نیل تک آج بھی بہتا ہوا نظر آتا ہے اور جس جگہ پر آپ کا خط گرا آج ادھر سے بھی چشمہ پھوڑتا ہوا نظر آتا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ کی یہ صیرت آپ کی یہ جررت اور یہ بہادری ہے اور آپ نے اس طرح اپنے دین اسلام کو اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور اشارت فرمایا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی ذات وہ ذات ہے فرمایا کہ اے عمر آج اگر کسی کی ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں اگر چلی جائے تو اولاد روتی ہوئی نظر آتی ہے اور اگر اولاد سے لی جائے تو ماں باپ روتا ہے مگر عمر جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو یہ میرا پورے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے یہ دین اسلام جو ہے یہ روتا ہوا نظر آئے گا یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کا مقام تھا اور آج ہمیں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی ضرورت ہے بے شک جہاں آپ نے حکمرانوں کی بات کی وہاں ان کی حکومت ایک مثالی حکومت تھی ایک رول موڈل تھی عدل اور انصاف کے بارے میں اس کے بارے میں ان کی حکومت کے بارے میں ان کے انصاف کے بارے میں آپ کیا بھی آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ طرز حکمرانی کیا ہوتا ہے اور جہاں تک عدل اور انصاف کا ایک واقعہ میں رساملے آ رہا ہے کہ جب ان کے بچے پر ایک الزام لگا تھا اور ایک نوجوان لڑکی نے یہ الزام لگایا کہ سہرہ میں اس نے میں نے ساتھ زیارتی کی ہے اور پھر اسلامی تعذیرات کے مطابق اپنے بیٹے کو انہوں نے سزا دی اور اس میں کوئی تقسیص نہ رکھی کہ یہ خلیفہ وقت کا فرزندہ اسے کوئی ریایت لے دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی اقدار میں زوال اس وقت آتا ہے جب عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا یا عدل و انصاف کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ طاقتور کے لئے کچھ اور ہے اور کمزور کے لئے کچھ اور ہے اب کیوں نہ ہوتا ان صحابہ اکرام میں کہ جنہوں نے حضور کی صیرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ایک چادر کی تقسیم پہ ایک بدعوہ کے چادر کھینچ کے عالمین کے رسول سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے حصے کی چادر کہاں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ راشدین کے دور میں بالخصوص اور آج کی اگر کوئی اسلام کے عالی قوانین کے عمل کرے گا تو عدل و انصاف ایک ایسا بنیادی انصر ہے کہ جس کے بغیر اسلام کی جو اقدار ہیں عالمین خصوص اسلامی ریاست میں اعتدال کا جو انصر ہے وہ کسی کی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں خصوصاً آج سجدک محرم کو جب خلیفہ دوم کی یوم شہادت کو منائے جا رہا ہے پاش ایمان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران کہ جو یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اس کا وجود بھی نظریہ کی بنیاد پہ ہوا تو آج اگر حکمران یہ چیز اس کا احساس کرنے کہ ہم نے عدل و انصاف اس ملک میں بول بالا کرنا ہے تو ان کے سامنے سیرتیں موجود ہیں اگر اس حابہ کرام کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو پھر بھی سرکھ رو ہیں اگر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو پھر بھی سرکھ رو ہیں قرآن ان کے سامنے موجود ہے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے اہل بیت کی سیرت موجود ہے صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن جو حضرت عمر جو ایک کامجاب ترین حکمران ہیں ان کو پیغام یہ دے رہا ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ اگر اسلام کا نام لیتے ہو اگر صحابہ کی محبت کا نام لیتے ہو تو پھر حق بھی ادا کرو اور طرز حکمرانی وہ اپنا ہو کہ جو اسلام کا حقیقی خاصہ ہے ورنہ یہ حکومت کا حصول وہ اس وقت کے عموی اور عباسی حکمرانوں نے بھی کر لیا لیکن وہ راہ راست سے کوئی کہتے ہوئے تھے وہ بھی نابود ہو گئے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نام بھی قصہ پارینہ بن جائے گا کوئی نام دینے والا نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں یکم محرم ہے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق پہ بات کر رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کے رنگ اور ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں آج ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی زندگی ان کی سیرت ان کے کارنامے ان کی ساری باتیں کیونکہ یوم شہادت ہے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے مفتی نائم رحمت نوری صاحب نے اور ہم پہلے تو ویلکم کرتی ہوں جی اسلام علیکم آج میں آپ نے بھی جوائن کیا ہے اور ہم لوگ سیرت کے بارے میں ان کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فضائل حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ موضوع نہ ختم ہونے والا موضوع ہے لیکن وہ شہر کی دوبار میں میں ایک فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ان کا تذکرہ جو ہے نا یہ باعث رحمت ہے باعث برکت ہے ہماری نجات کا سامان ہے ایسی ہستیوں کا تذکرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے و اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلا شبہ آپ مراد رسول ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب اہلِ بیعت ہیں عدر السین و فروق عظم رضی اللہ تعالی کی ذات کی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کی بہت ساری آیات کا شان نزول آپ کی ذات مبارک ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کی رشاد ورانیوں اور عزار رسانیوں سے پریشان تھے تو خالق کائنات نے جناعت بے جبریل علیہ السلام کو مجزہ جان فضاء حضور کی بارگاہ میں یہ خوشخبری بھیجی کہ یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ اللہ تعالی آپ کو احسیت آف فرمائے گا آپ کے دوستوں میں سے آپ کے اہلِ خاندان میں سے آپ کے اہلِ مکہ میں سے جو آپ کو آپ کی محبت کے لیے آپ کو آپ کی کام کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی اشاعت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشخبری دی گئی کہ میرا پیغام پچھانے کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے جو نظام آب مساوات کا لے کے ہیں جو حوت کا لے کے ہیں اس نظام کو لوگوں تک پچھانے کے لیے کچھ ایسے لوگ کچھ بہادر لوگ کچھ جری لوگ کچھ ایسے لوگ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملے یہ اللہ آپ کو عطا فرما دے گا تو یہ ایک وشارت تھی حضرت سیدنا فروقعظم کی ذات مبارکہ قرآن کی آیت اس طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہم سب لوگ حج پہ جاتے ہیں اللہ ہمیں حج پہ بار بار جانا نصیب کرے مقام ابراہیم پہ ہم نوافل جو پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت فروقعظم کی یہ خواہش تھی اللہ نے آیت اتاری تقصد مقام ابراہیم مسلح تو وہاں پہ جو نوافل پڑھتے ہیں حضرت جناب عمر فروقعظم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ اس خواہش کا محبت سے اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی اور میں سمیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام فرمایا پھر یہ جو عورتیں ہماری مسلمان بہنیں بیٹی ہیں جو نقاب کرتی ہیں یہ حضرت فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگام فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ عورتیں بغیر نقاب کیچی نہیں لکتی اسی وقت قرآن کریم کی آیت مبارکہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ خلیفہ ہیں یہ وہ حضرت عمر فروقعہ ہیںsome اتنا کوئی ہوئے ہیں اتنا میری محبت میں سمایے ہوئے ہیں کہ ان میں وہ اصحاب میرے والے میری محبت کی اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فروح اعظم ہوتا ہے اور تیسرا جناب حضرت فروح اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے پیارے پر اغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میرا رب تجھ سے راضی ہے اور جناب فروح اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اے عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے یہ ترمزی اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے اور تیسرا جناب فروح اعظم رہا ہے کہ عمر تیرے سائے سے شیطان باگتا ہے تو یہ جو اصحاب ہیں جو فضائل ہیں یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں لیکن ان کے حوالے سے ان کا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑے ان کے جو فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ ان کی نسبت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کی نسبت اہل بحث سے ہے ان کی محبت ان کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے ان کی نسبت قرآن سے ہے یہ جو قرآن ہمارے گروں میں آج یہ سیدہ حفظ رضی اللہ تعالی انہا امل مومنین کے پاس یہ صحیحہ موجود تھا تو بہرحال ان کے فضائل پہ ان کے اصحاب پہ حمیدہ پہ جتنی بھی بات کی جائے اسی طرح بھی جیسے آپ نے ذکر کیا میں بات کروں گی کہ حضرت عمر فاروق اور اہل بیعت کی محبت کے بارے میں بلکل جیسے مفتی صاحب بھی اشارت فرما رہے ہیں ہم تقسیم نہیں کر سکتے اس میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے اور مدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس عنوان سے کوئی مسئل کی اختلاف ایجاد کیا جاتا ہے تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حقیقی نہیں ہے وہ اسی لئے میں نے شروع میں ہی یہ بات کی میں آج اس پرام میں اسی لئے ایک شیئر سکالر کہ انوان سے آیا ہوں کہ اس بات کو معاشرے تک پہنچایا جائے کہ اہل بیعت اور صحابہ اکرام میں کوئی مخاسمت نہیں ہے اس لئے محبت کی بات ہے یہ حضرات اکوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس کے نقش ہمیں تاریخ کے کتابوں میں تاریخ کے حرار کے نظر آتے ہیں وہ ایک واقعہ جو زبان صدعہ عام ہے کہ فرزندانیں دونوں ہستیوں کے فرزندہ مولا پیناتلی ابن عبی طالب کے فرزند اور جناب حضرت عمر فاروق کے فرزند اپس میں کھیلنے ہیں بچے ہیں دونوں امام حسن مجتباہ جناب عبداللہ ابن عمر اور بچوں کی جیسے بات ہوتی ہے کھیل میں انہیں امام حسن مجتباہ نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام کے فرزند ہیں اب وہ زہرہ ایک خلیفہ وقت کا فرزند ہے روتے ہوئے اپنے والد اگرامی کے پاس ہے اور کہا بابا جان مجھے حسن نے کہا ہے کہ تم میرے غلامزادے ہو میرے ہمارے غلام کے بیٹے ہو جناب حضرت عمر اب دیکھیں یہ محبت کے اسے بڑا ثبوت کیا ہے کہا جاؤ اس کاغذ پر لکھا کے لاؤ اسے ایک واقعہ یہاں تک ہے اور بعض مورخی نے یہ بھی رکم کیا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ وسیعت کی کہ وہ ٹکڑا کے جس میں امام حسن مجھتبا نے لکھ کے دیا کہ حضرت عمر ہمارے غلام ہیں انہوں نے کہا یہ میرے کفن میں رکھا جائے یہ میری بخشش کا سامان بنے گا بھئی اہلِ بیٹھ اور صحابہِ کرام کی محبت تو یہاں تک ہے اور ہم اس تقسیم پہ اپس میں لڑ رہے ہیں ہم تفرقہ ایجاد کر رہے ہیں تو لہٰذا اس تفرقے کے دروازے کو ہمیں بند کرنا ہے اس لئے آج جہاں مل کے بیٹھے ہیں اہلِ سنت کا قابلین بھی ہیں میں ایک ملتِ تشریعوں کا ایک معمولی سا ایک کارکن اور نمائندہ ہونے کی حصیح سے بھی یقیناً سیرک چاہے اہلِ بیٹھ کی ہو صحابہِ کرام کی ہو وہ اسلام کے عالی اصولوں کی جانے متوجہ کرتی ہے خدا کرے کہ آج کے اس کرام کے توسس میں سیونٹ چینل کے جو ناظرین اس وقت مانم چھوکو دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کے علم ہو جائے کہ آج جاکم محرم کو ہمیں پیغام ایک اخوت مل رہا ہے رواداری کا پیغام مل رہا ہے صحابہ و اہلِ بیتھ سے باہم مربوط رہنے کا ہمیں پیغام ہے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اکثر پروگرائمز کے اندر میں اور لال مہدی صاحب ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا یہ کیا کہ یہ ایک پیغام حضرت فروع عظم کے حوالے سے کہ اہلِ بیتھ اور صحابہ اکرام کی آپس میں محبت بے مثال محبت ہیں میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا دیکھئے کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ لولاکا علی لحالاکا عمر یہ کہاں نے فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے میں جنابِ حضرت علی المرتضی شریفدہ رضی اللہ تعالی کی ذاتِ مبارکہ نے ایک مشورہ انایت فرمایا تو حضرت عمر فروق نے برملہ یہ کہا کہ آج اگر آپ نہ ہوتے تو میرا مجھ سے یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے نا اس حقائق کے مطابق نہ ہوتا جو اس کا تقاضہ تھا اور پھر دیکھئے اس کے آگے چلیے حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی نے باقی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجموعہ کے جو وضائف ہیں کسی کا دو ہزار کسی کا تین جنابِ مولاِ کائنات کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پونچ ہزار پیہ وظیفہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کے جو اقوال میں آج پڑھ رہا تھا ایک شیعہ عالم ہے علامہ آرہا ہے حسین صاحب انہوں نے یہ لکھا اور بڑی اس بات پر یہ خوشید فرمایا کہ مجھے رسول پاک حضرت مولاِ علی رضی اللہ تعالی علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر رسول پاک کے بعد مجھے کسی کا اقوال پسند ہے تو وہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی کے اقوال پسند ہے اور اکثر مواقعے پہ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالی کی محبت دیدنی ہوتی تھی اب دیکھیں شہدادگان سے حضرت علی حضرت عمر فروق کی محبت کہ جب ایران کے عادل کمران کی بیٹیاں جب مالِ غنیمت میں آتی ہیں تو تینوں بینوں کی شادیاں جو ہیں نا حضرت سیدہ فروق عاظم رضی اللہ تعالی ماتے ہیں کہ یہ شہدادوں سے بھی آئی جائیں گی تو ان میں اب رشتہ داری یہ دیکھیں کہ وہی ایک خاتون جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی وارگاہ میں جو آپ کی زوجہ محترم ہے اور اسی کی بہن جو ہے حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالی کے بیٹے کی زوجہ محترم ہے اب دیکھیں کہ ان کا شہدادوں سے محبت کرنا ان کا بی بی سیدہ فاطمہ تو زارہ کا احترام کرنا ان کا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی محبت اور والحانہ شفقت پیار کرنا اور ان کا احترام دونوں ایک دوسرے کا دونوں کیا میں نے کہتا ہوں قرآن کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام آپس میں محبت کرنے والے تو صحابہ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اہلِ بیعت بیعتِ بیعتِ اکرام کی محبت صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام سے شفقت اور محبت اور احترام اہلِ بیعت نہ فرماتے ہیں تو قرآن کریم نے تو ان لوگوں کو بے مثال انداز میں یہ کہا ہے کہ مسالوں فی طورا تھی وہ مسالوں فی انجی تو مسال اس کی دی جاتے ہیں جو بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو تو ان دونوں ہستیوں کی ایک اور اس میں واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام جب اداس ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد تو آپ دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کو دیکھنے سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد آتی ہے جو ان کا حضور کا دو دیدار ہے میں ان میں حضور کا دیدار کرتا ہوں اور ان کا یہ اتنام اور محبت دیکھئے کہ وہ حضرت سیدنا فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح محبت اور اتنی شکت سے پیش آتے تھے کہ ابھی جو لال مہدی صاحب بات کر رہے تھے کہ لکھا گے لاؤ بیٹا کہ ہم غلام داد تو ان کی محبتیں جو نا یہ نہ تو احاطہ گفتگو میں آسکتے ہیں نہ احاطہ تحریر میں آسکتی ہیں سیدنا فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے ایسی ذات مبارک ہے جس نے ہمیں اہلِ بیعت کی محبت سکھائی ہے اور اہلِ بیعت کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے ہمیں حضرت سیدنا فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی احترام سکھائے ہیں بے شک جی بے شک اب میں احمد حسین قرال صاحب کی طرف چلتی ہوں منقبت آپ کی دہت اللہ مکتی صاحب کی تشریف فرما ہے اور یہ میرا بڑا خوبصورت کلام میرا پڑھا گیا اور لکھا گیا کلام ہے اور میں ضرور یہ سنانا چاہوں گا کہ چمن کا ناد ہے جس پر وہی غلاب ہیں آپ چمن کا ناد ہے جس پر وہی غلاب ہیں آپ نگاہِ سرورِ عالم کا انتخاب ہیں آپ جواب جس کا نہیں ہے وہ لا جواب ہیں آپ اور روح سے عظمتِ دین کے لیے شباب ہیں آپ حضور آپ کی رائے کو کر رہے ہیں قبول کہ بارگاہِ الٰہی میں مستجاب ہیں آپ دلایا آپ نے بھیڑوں کو بھیڑیوں سے خراج دلایا آپ نے بھیڑوں کو بھیڑیوں سے خراج دیارِ عدلِ رسالت کا ایک باب ہیں آپ سلام آپ کی بخت آوری کو اے فاروق سلام آپ کی بخت آوری کو اے فاروق میرے حضور کی صحبت سے فیضیاب ہیں آپ میری کتابِ مناقب کی آپ ہیں زینت کہ حرف آپ ہیں لفظ آپ ہیں کتاب ہیں آپ فاروقِ دینِ مطین آپ کے جلال سے ہے کہ تیغ سرورِ عالم کی آب و تاب ہیں آپ بزرگ تر ہے مقام آپ ہی کا بادِ عطیق بزرگ تر ہے مقام آپ ہی کا بادِ عطیق عمل میں علم میں حکمت میں لا جواب ہیں آپ عمل میں علم میں حکمت میں لا جواب ہیں آپ نسیمِ لطف و عناعت ہیں مومنوں کے لیے تو کفر و شر کے لیے مظہرِ عذاب ہیں آپ احاطہ آپ کی رفعت کا کیا کرے احمد احاطہ آپ کی رفعت کا کیا کرے احمد یہ ایک ذرہ کم تر تو آپ تاب ہیں آپ یہ ایک ذرہ کم تر تو آپ تاب ہیں آپ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی صیرت میں یہ میرا اپنا جو ہے لکھا ہوا تھا بہت بہت خوب ناظرین آج یومی شہادت حضرت عمر فاروق پہ ہم ان کی زندگی ان کی صیرت ان کی حکومت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں باتیں یوں ہی چلتی رہیں گی لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹا سی بریک کا ہوتے ہیں رہیں گی لیکن ہے سوال سوال حضرت علیہ السلام کا حضرت عمر فاروق سے پہنوان خلیفہ ان کے مشیر کی ایسیت سے اور آخر پہ یہ کوڑ کر دیئے گی لیکن ہے حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں جو رشنگ کیوں ہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یومی شہادت حضرت عمر فاروق کی زندگی پر ان کی صیرت پر ان کے کارناموں پر اور ہمارے ساتھ بہت نامور سکولرز موجود ہیں یہیں سے میں سب سے پہلے بات کرتی ہوں اپنے پہلے گیس سے کہ جب ان کے دورے حکومت رہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتی ہوں کہ ان کی بطور مشیر ان کی کیسی کیا حیثیت تھی کس طرح سے ان کی زندگی میں انہوں نے ان کے حکومت میں ان کے ساتھ ساتھ سے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے خود اس جانب اشارہ کیا وقفے سے پہلے جو گفتگو تھی کہ جس میں حضرت عمر فاروق کا اپنا یہ جملہ کہ علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو ظاہر ہے وہ خود ان کے مقام علمی کا اعتراف تاکہ بات محبت کی اور یہ میں تھوڑا سور پیچھے جا کے جب اعلان ولایت ہوا مولا اکینات علی ابن عبی طالب کا مقام خمہ غدیر پہ تو ایک لاکھ چوبیش ایک لاکھ سے زیادہ کا وہ مجمعہ تھا جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلی شخصیت جو علی کو مبارک بات دے رہی ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں یہ ان سے ان کی محبت ہے اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا کردار ان خود سے پہلے کے تینوں خلقہ میں ان کا جو ایک کردار ہے وہ ایک انتہائی آدھا مشابرت کا کردار ہے بے شک اور اس کے پیچھے وہی محبت ہے وہ حضرت ابو بکر سے بھی محبت تھی حضرت ابو بکر کیونکہ یہ البتہ کیونکہ ذکر تو حضرت عمر فاروق کا ہو رہا ہے لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بی بی آئیشہ ام الممنین کے گھر میں موجود ہیں بلکل جو عالمین کے رسول بھی ہیں بفتگو فرما رہے ہیں عالمین کے رسول حضرت عمر صدیق کا یہ طریقہ ہے کہ بفتگو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کے چیزے کی طرف بیٹی کو یہ محسس ہوا سارا واقعہ آپ جانتی ہیں بے شک پھر اس کا جواب یہ دیا کہ ایک وقت میں میں دو ہی باتیں کر رہا ہوں عالمین کے رسول کے گفتگو اور عزی کے چہرے کو دیکھنا خود عالمین کے رسول نے مشابہ لہٰذا ان کا کردار مشاورتی تھا جتنی بھی اسلامی جنگیں پوئی اور زہر ایک فتوحات کا سلسلہ ہے پورا یہ سرزمین اعجم جو ایران ہے اس کو حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا اس کے پیچھے ساری مشاورت جنگی حکمت عملی کے حوالے سے حضرت علیہ کی تھی اور آپ کو یقین ہوں یہ بھی تاریخ میں لفظ ملیں گے کہ جب اپنا دور حکومت آتا ہے مولا اکانات عزیب نے بھی طالب کا اور شورشیں شروع ہو جاتی ہیں فتوحات کا سلسلہ نہیں ہے اور کسی سوال کرتے ہیں مولا نے یہ سوال کر دیا کہ مولا یہ عجیب سرہ کے حال ہے کہ آپ اتنے جمجو اتنے آپ بہادر لیکن سب سے اسلامی فتوحات سب سے زیادہ خلیفہ دوم کے وقت میں ہوئی ہیں بلکل جو یہ کیسے ہوا اور آپ کے دور میں نہیں ہو رہے ہیں نمائیہ اس لیے کہ ان کا مشیر میں تھا اور جس میں نے صاحب کہ میرے مشیر تم ہو یہاں مشاورت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جب اتنا عالی ظرف مشیر ہو تو اس کی فتوحات کا دائرہ بڑھ جاتا ہے میں سمجھت ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو پچیس سالہ دور ہے ریلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اپنے دور اخلافت میں آنے کا یہ پچیس سال کا عرصہ ہے وہ کسی بھی دور میں وہ خلیفہ اول ہوں خلیفہ دوم ہوں خلیفہ سوں ہوں حکومت کے معاملات میں رہنمائی کرنے اور مشاورت لینے میں کسی بھی صورت میں انہوں نے حج کچاہت محسوس نہیں کی اس لیے کہ مسئلہ اسلامی حکومت کا تھا کسی ایک شخص کی حکومت کا نہیں تھا پوری دنیا میں عالم اسلام کی نمائندگی تھی اس رکھ کے خلافت لہذا اس کی عظمت کے لیے اس کو کامیاب کرنے کے لیے حضرت علیہ اسلام کا پورا کردار تھا اس کو کامیاب بنانے وہ جنگیں ہوں وہ طرز حکومت ہو ہر معاملے میں علی ابن عبی طالب نے مشکل کشائی کی اس لیے بے شک جہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی مشاورت میں انہوں نے اتنا جنگیں جیتی بیسٹ وہ ایرا تھا حکومت کا جو سیکنڈ کیلیفیٹ تھی ان کی ان کے کارنامے حضرت عمر فاروق کے ان کے اوپر فروغی عظم رضی اللہ تعالی کی ذات کی حوالے سے ابھی لال مہدی صاحب جو فرما رہے تھے مشاءاللہ یہ ایک اس پروگرم کے حوالے سے یہ نہیں کہ میں اس کو ایک ریاکاری کر رہا ہوں یہاں سے جو میسج آرہا ہے آج اس کی جو تصویر پیش کی جاری ہے اہلِ بیعت اور جنابِ سینا فروغی عظم کا چونکہ یہ دن ہے انہیں یہ یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرے سے کیسے محبت کرتے ہیں اب حضرت علی سے وہ مشرف فرماتے تھے اور پھر خود حضرت فروغی عظم کی یہ شان دیکھیں کہ ان مشوروں کا آپ احترام فرماتے تھے ان مشوروں کا آپ احترام بھی فرماتے تھے اور ابھی آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے وہ ملکی خدمات ہوں ملی خدمات ہوں وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ وہ آہتہ تحریر میں یا گفتگو میں نہیں آسکتی لیکن چند ایک جو ہیں اس کی روشن مسالیں ہر ایک اس کی مسال بہترین ہے لیکن سیدنا فروغی عظم کی ذات کی حوالے سے دیکھا جائے تو آج اغیار بھی آج سے نہیں ساڑھے چودہ سو سال سے اب تک حضرت سیدنا فروغی عظم کی بارگاہ میں سلامی نیاز پیش کرتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں آج میڈیا بڑا آزاد ہے آج ہر جگہ بندہ جا کے ریسرچ کر سکتا ہے کہ حضرت عمر کے لاز کو آج اپنے اوپر اہل یورپ نافذ کر کے اپنے ملک میں اپنے ملک میں نہیں بلکہ مبالک میں امنوں عادشی اتحاد اور کامیابی کہ ان کی اوپر دروازے کھولے ہو گئے کس لیے حضرت عمر کے لاز کو انہوں نے اپنے نافذ کیا پولیس کے نظام سب سے پہلے سیدنا فروغی عظم رضی اللہ تعالی ہماری یہ تنی بھی پولیس ہیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ ہماری پولیس کو کام کرنا چاہیے حضرت فروغی عظم کی صیرت کی روشت کہ اس کے بانی حضرت فروغی عظم اور اور عمال سب سے پہلے حضرت سیدنا فروغی عظم عمال سے مراد یہ ہے کہ حکمران گورنرز اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیاں تحصیل انتظامیاں سب ڈویجنل انتظامیاں حضرت سیدنا فروغی عظم رضی اللہ تعالی نے مقرر فرمائی موزنین اور مدرسین کی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائی اس کے بعد عدلیہ کا جو نظام ہے اس نظام میں جناب سیدنا فروغی عظم رضی اللہ تعالی نے خاطر خواہ ختمہ سر انجام دی اور انفرمیشن کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر مصر میں خود حضرت فروغی عظم فرماتے ہیں اگر مصر میں یہ دو روایات آتی ہیں کہ اگر کوئی بکری بکی مر گئی تو اس سے حضرت آپ خود فرماتے ہیں عمر سے یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا حساب میرے سے لیا جائے گا میں ایک مثال دینے لگاؤں آپ کے کارناموں کی کہ آپ کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے آپ کے دور میں حمص فتح ہوتا ہے آپ کے دور میں دو بڑی طاقتیں دو بڑی طاقتیں جو ہیں اہل فارس اور اہل روم جو ہیں وہ فتح ہوتی اور فلسطین جو بیت المقدس ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بلکہ مسلمانوں کا ہی نہیں آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا کے جو اہل کتاب ہیں ان کے لئے وہ متبرک جگہ ہے دے شکل اللہ تعالیٰ حضرت سینا فروکی آدم کو یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ فلسطین فتح ہوتا ہے بے شکل آپ کے دور میں مصر فتح ہوتا ہے اگر آپ کی ساڑے بائیس لاکھ مربع میل آپ کی حکومت میں شامل اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہمارا گوادر ہمارا بلوچستان آزربائیجان تاجکستان یہ جتنی سٹیٹس ہیں یہ سارے کی ساری حضرت فروکی آدم کے زیرے تسلط تھی اور آپ کے کارنموں میں آپ نے جگہ جگہ قرآن کریم کی حوالے سے تعلیمات کا انتظام کیا آپ نے یہاں تک ہے کہ شفاق آنے تک آپ نے قائم فرمائے اور یہ بھی روایات میں آتا ہے تاریخ الخلقہ میں طبقات ابن عصاد میں کہ جناب سید طبقات ابن عصاد میں کہ حضرت سیدنا فروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی مبارکہ ہے کہ جس نے غریبوں کے وظائب مقرر کی بچوں دودھ پیتے بچوں تک کے وظیفے لگائے ماہوں کے وظیفے لگائے بیرزگار لوگوں کے وظیفے لگائے اور آپ نے اپنے دور کے اندر نظام ترسیل کو بہتر فرمایا آپ نے اپنے دور کے اندر فوجی چھونیاں قائم کی اور آپ نے اپنے دور کے اندر فوجیوں کے لیے اصلاحات کی اور ایک یہ مثال بڑی مشہور ہے کہ آپ نے فوجیوں کی چھٹی کے حوالے سے خود اپنی بیٹی تھی یہ مشورہ فرمایا تھا تو وہ یہ بڑی مشہور روایت موجود ہے حدیث کے اندر کہ آپ نے جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں آگے کا جو تسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور رفیر جناب عرد علی المردلہ شیر خدا کے جو دور ہے اس سارے دور کے پیچھے جناب سیدہ فروغی عظم رضی اللہ تعالی یہ جو اسطلاحات تھی یہ جو کارنامہ تھے جس کا تسلسل پھر آگے بڑھا کہ اس کی ایک خوبصورت شکل کے اندر فتوحات ہوئیں اور حضرت صحیح حضرت عثم رضی اللہ تعالی کا جو نظام عدل ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی مثال ملتی ہے مصر کے گورنر کا بیٹا کسی شخص کے بیٹے کو مارتا ہے تو وہ اپنی شکایت لے گیا فروغی عظم کی بارگاہ میں آتا ہے مصر کے گورنر کو طلب فرماتے ہیں طلب فرمانے کے بعد چھڑی دیتے ہیں اور کہتے ہیں مصر کے گورنر کے بیٹے کو مارو آ مصر کا گورنر کوئی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اے امیر المومنی میں گورنر ہوں میرے بیٹے کو یہ کام آدمی کا بیٹا مارے گا تو یہ آپ کے وہ نظام وہ نظام عدل کا کارنامہ دیکھئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو ازاد پیدا کیا تم نے کب سے لوگوں کو غلاب بنانا شروع کر دی آپ کے جو جملے پھر آپ کے نظام یہ دیکھئے آپ کی استلاحات دیکھئے کہ آپ کے گورنر کوئی ایسی گلتی ہوتی ہے کہ جو گلتی اتنی قابل مواخذہ نہیں فرماتے ہیں نہیں یہ میں معاف نہیں کروں مصر کے گورنر کو معذول کر دیتے ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ صحابی رسول وہ بہت بڑے صحابی جو ہے نا ان کو بلا کہ آپ صحابہ اکرام آپ دیکھیں صحابہ اکرام جو گورنر ہیں رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ معذول فرما دیتے ہیں اور کچھ گورنر کو معذول کیا ایک گورنر کو معذول کر کے فرمایا آپ چرایا کرو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ حکومت چلاو تو یہ حضرت سیدن فروغی آزم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اعتصاب کا نظام بنانا ہے ہم نے اعتصاب کرنا ہے یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ نظام اعتصاب ہے سب سے بڑا کارنامہ عدلیہ کی اسطلاح ہے سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی ترویج ہے آج جگہ جگہ آج دیکھئے کفر نے عالم کفر یہ کہتا ہے عالم غیر مبالغ یہ کہتا ہے اگر دنیا میں دوبارہ ایک اور فروغی آدم ہوتے تو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کے ہی اندہ نگر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خود رسول پاک نے یہ ذکر کیا کہ یہ میرا حدیث میں آتا ہے بشکات کی حضور نے خواب دیکھا کہ آپ کنوے سے پانی کا ڈول نکار رہے ہیں جو چھوٹا سا پھر وہ حضرت سیدینہ صدیقہ کبر پکڑ لیتے ہیں اور پھر جب آگے حضور خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت سیدینہ ان کے بعد سیدینہ فروغی آدم پکڑ لیتے ہیں اور وہ ڈول بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی تعبیر یہ کیا حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ کے دور میں اسلامی فسوحات کا نظام بڑھ جائے گا اور آپ اسطلاح میری امت کی اسطلاح فرمائیں گے سبحان اللہ اور خود آپ کے یہ جملہ ہے کہ لوگو اگر تم مجھے جمعہ کو غلطی دیکھو تو مجھے درست کر دینا اگر تم نے مجھے درست نہ کیا تو میں تمہیں درست کر دینا سبحان اللہ تکریہ آپ کے وہ کارنامہ جن کو ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں وہ طور محبت بے شک تاکہ عبادت ہو جائے بے شک اور ذکر کرنے کا بھی اس کو ہم لوگ پوزیٹیو وے میں اپنی لائف میں پریکٹیکلی اپلائے کریں یہ لوگ ہمارے لئے سارے رول موڈلز ہیں اور آج کا دن جو ہم نے اتنی اچھی باتیں کی اس کو ریپیٹ کیا سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہم نے ذکر کیا ہم نے باتیں کی اور کہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے میسج پاس کر دیا جائے کیونکہ یہ اتحاد بین المسلمین کا بھی مزار ہے جی جی ضرور آپ ان سے بھی آپ یہ کیا کہتے ہیں حضرت فروغ عظم کی صیرت سے کیا آمیں کرنا چاہیے ہم کی صیرت میں صرف ایک جملے میں یہ بات میں کروں گا اپنی اپنی جگہ پہ اگر محبت کہ آپ دعوے دار ہیں اہل بیس سے محبت ہے صحابہ سے محبت ہے اس کا اظہار عمل کے بغیر وہ صرف اظہار ہی ہوگا جیزا آج کے دن جب اسلامی کلینڈر میں نے پہلے بھی بات کی تو ہم صرف زبانی داموں کے حسار سے نکلیں اور دوسرا بڑا پیغام ہے خوت کا رواداری کا محبت کا یہ محرم کمینہ شروع ہو گیا ہے بے شکلی بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا اور اسی کے ساتھ آج کا شو کا اختتام کرتی ہوں ناظرین انشاءاللہ آگے بھی اچھی طرح اچھی باتیں چلتی رہیں گی اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آج کے شو سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ